السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹاک ہیں میں امید کرتا ہم جہاں بھی ہوں گے جوائے کرتے ہوں گے مزے میں ہوں گے اور میں ہوں احسان کھان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل احسان ری ایکشن ناظرین آج رزوان صاحب نیجی مسروفیات کے باعث ویڈیو میں شامل نہیں ہو سکے انشاءاللہ ہوں نیکس ویڈیو میں آ جائیں گے تو ویورز جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بنگلہ دیش نے آسٹیلیا کو چار ایک سے شکست دی ہے ٹی ٹوانٹی میں اس پر لے کر کہ میں کافی ویڈیو آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں اور جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ وائلڈ میڈیا کی اس طرح تعریفیں کر رہا ہے بنگلہ دیش کی اس کے ساتھ ساتھ انڈین میڈیا بھی کچھ میڈیا اس کا کر رہا ہے تعریفیں کر رہا ہے اور پاکستانی میڈیا بھی کر رہا ہے اس طرح پوری دنیا سے اچھی خبریں آ رہی ہیں اور بنگلہ دیش کی ایک ریکرڈ بورڈ کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کے دومیسٹر کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کے سٹرکچر کی تعریفیں ہو رہی ہیں ان کے پیسر کی تعریفیں ہو رہی ہیں مستفیض الرحمن کی ہو رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ناظرین پاکستان سے بھی کافی لوگوں نے ان کو سراہا ہے ناظرین اور اب آسٹیلیا کے خود اپنے کرکٹر اس کے اوپر کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی بولے ہیں بھائی انہوں نے بھی کچھ کہا ہے کیونکہ جاہری بات ہے اتنی بڑی شکست ہوئی ہے بنگلہ دیش سے تو ان کے اندر بھی ایک تو وبال ہے نا انہوں نے بھی تو کچھ بولنا ہے بھائی لبکشائی کرنی ہے اب وہ بھی بول پڑے ہیں جی ہاں وہ اب کیا بولے ہیں بنگلہ دیش کو انہوں نے کیا کہا ہے اور اپنی پرفارمز کو لے کر کے کینگروز نے کس طرح پرفارم کیا ایسے نہیں تو ایسے کرنا چاہیے تھا اور کس طرح کھیلنا چاہیے تھا یہ ساری چیزیں اور اس کے ساتھ بنگلہ دیش کے بارے میں انہوں نے کیا ایک اہم بات کی ہے ناظرین وہ اس ویڈیو میں میں آپ کی خدمت ایک ویڈیو لے کر آیا ہوں یہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس میں پھر وہ ساری چیزیں آ جائیں گی کور ہو جائیں گی ظاہری بات ہے ویڈیو دیکھنے سے ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی چلیں ویورز ویڈیو کی طرح بڑھتی ہیں ویڈیو دیکھتی ہیں اس پر انہوں نے کیا کہا ہے اور اسٹیلیا کے اپنے کرکٹر نے جو بنگلہ دیش نے چار ایک سے ایک شاندار ایک بڑی فتح اپنے نام کی ہے جی ہاں جس طرح بنگلہ دیش نے ناکوچنے چبوائے ہیں کینگروز کو اسٹیلیا ہے ایک ناظرین بڑی ٹیم ہے اور دعوے دار بھی ہے اور چیمپئن بھی رہ چکی ہے بڑھتے ہیں ٹائمز آئے نہیں کریں گے ویڈیو کی طرف ویڈیو دیکھتے ہیں ویورز اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا نئے آئے ہیں ابھی ابھی ویزر کی ہے ایسان ری ایکشن کو سبسکرائب کرنا نہیں بولنا جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں جا کے اپنے کومنٹ ضرور کرنے ہیں اور اپنی فیڈ بیک سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے ناظرین یہ کلپ دیکھتے ہیں بہت ہی شاندار کلپ ہے جو مجھے ملا ہے اس کے اوپر پھر بعد میں بات کریں گے پہلے اس کلپ کو دیکھتے ہیں بڑھتے ہیں جی 3,2,1 and Q بانگلہ دیز کی ٹیم نے آسٹیلیا کو انتیم ٹی ٹوینڈی میچ میں سانت رنوں کی بڑے انتر شہر آ کر سیریز کو چار ایک سے اپنے نام کر لیا ہے اس جیت کے الگ معنی بھی ہے کیونکہ اس سیریز میں آسٹیلیا کی یہ سب سے بڑے انتر شہار ہوئی ہے بانگلہ دیز کی کلاریوں نے ہر ویباگ میں بہتر کام کرتے ہوئے ایک بہت بڑا اتیاس رچہ ہے اس سے پہلے آسٹیلیا کو بانگلہ دیز نے کبھی کوئی بھی سیریز ہرائی نہیں تھی ایسے میں آسٹیلیا کا اب دور خراب چل رہا ہے آسٹیلیا کو ہر طرف سی جم کر فٹکار مل رہی ہے پہلے تو بھارت نے اس کو اس کی سرزمی میں ہرائیا اور اس کی بعد اب بانگلہ دیز سے بھٹتے ہوئے آسٹیلیا کو سرمناک ہار ملی ہے آسٹیلیا کو بانگلہ دیز سے ہار کیا ملی آسٹیلیا پر جگہ سائی ہونے لگی ہے جی ہاں جگہ سائی انگلین کی دگج کلاری بھی آسٹیلیا کا جم کر مزاگ بنا رہی ہے اس بیچ آسٹیلیا نے بانگلہ دیز سے ملی ہار کی بات بہت ہی بڑا بیان دیا ہے آسٹیلیا نے نہ کبھل بانگلہ دیز کے اوپر بلکہ بھارت کو لے کر بھی ایک بہت ہی بڑی بات کہی ہے جسے سن کر دیکھ کر ہر بھارتیوں حیران ہے ویڈیو میں آگے بڑھیں گے اور جانیں گے پورا ماملہ کیا ہے اور کیسے آسٹیلیا ریاکسنز دے رہا ہے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ بھی ہیں ٹیم انڈیا کی بہت ہی بڑے فین تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنا سپورٹ جرور دکھائیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے پہلے آئکون کو دبائیں کیا اب یہ جانے سے پہلے کہ آسٹیلیا نے کیا ریاکسنز دیا ہے ہار کی اوپر اور بھارت کو لے کر کیا بات کئی ہے لیکن ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے بانگلہ دیز نے پاس میچوں کی سریز کا پہلا میچ جیت کر اور آسٹیلیا کو ٹی ٹوینڈی میں پہلی بار مات دیا تھا اس کے بعد دو لگاتار میں جیت کر پہلی بار کسی بھی دیپکسی سریز میں کنگارو ٹیم کو مات دی ہے سریز کا پہلا میچ 23 رن سے پانگلہ دیش نے اپنے نام کیا دوسرا مقابلہ 5 ویکٹ سے جیتا اور تیسرے میچ میں آسٹیلیا کو 10 رن سے ارہا کر سریز پر کبجہ کیا چوتھا مقابلہ آسٹیلیا نے 3 ویکٹ سے جیتا تو وہیں آخری مقابلہ 60 رن سے ارہا کر اس کو آسٹیلیا کو ہار ملی ہے اس کے بعد آسٹیلیا کاپتان میتھیو ویڈ نے ایک بہت بڑا بیان دیا ہے اور بھارت کو لے کر بھی ایک بات سامنے آئی ہے میتھیو ویڈ وہی ہے جو رسپن سے بار بار پنگا لے رہی تھے بھارت اور آسٹیلیا ٹیسٹ میچ کے دوران اب میتھیو ویڈ نے اس مقابلے کو لے کر بیان دیا ہے اسٹیلیا کے کپتان میتھیو ویڈ نے کہا یہ کہنا مشکل ہے کہ ادھک شکراتمک چیزیں ہیں انتراشتی کرکٹ کھیلنے کے لیے یہ سب سے کٹین پریستیتیاں ہیں کافی چنوٹیاں تھی لیکن یہ ہماری شرنکلہ نہیں تھی یہ کہنے کا کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہم نے پریابت کرکٹ نہیں کھیلا ہم پیشیور کرکٹ ہیں اور سال بر کھیلے ہیں بانگلہ دیش کے بھلے باجو کون کے گھریلو حالات میں راستہ مل گیا انہوں نے آگے کہا کہ ہمارے شپینر آسادارن تھے کچھ لوگوں کو ایکسپوزر ملا انہالات میں میچل ماس کا وکاس جاری رہا ہم آج کو چھوڑ کر بڑے انتر سے نہیں ہار رہے تھے سب سے بڑی شکراتمک بات یہ ہے کہ ان پریستیتیوں میں یوہاں کو ایکسپوزر ملا ہے بانگلہ دیش کی ٹیم نے اچھا پردشن کیا ہے جی آپ دیکھیں ویورز کس طرح بانگلہ دیش کی تاریفیں کی جا رہی ہیں اور ان کے اپنے کپتان جو اسٹیلے کے کپتان ہے ویڈ وہ تاریفیں کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کی ٹیم نے اچھا کھیلا ہے ایک اچھے میچ پانچ میچ جو ہوئے ہیں چار ایک سے انہوں نے سیریس جیتی ہے وہ یہ بھی تاریفیں کر رہے ہیں کہ بھائی آسٹیلیا سے بہت ہی اچھا کھیلا گیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جی ان کی ہوم گراؤنڈ تھا اس لیے ان کو کچھ ایڈونٹیج حاصل ہے تو بھائی اس طرح اتنی کا جا سکتا کیونکہ انڈیا نے بھی تو جا کے ہرایا ہے آسٹیلیا کو اس کے گھر میں یہ بڑی بات نہیں ہوتی ہوم گراؤنڈ اور ہوم کراؤنڈ کی چیز نہیں ہوتی لیکن کچھ فرق ہوتا ہے ضرور ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے تعریف کیا بنگلہ دیشی بولرز کی بھی بنگلہ دیشی بیٹس مین کی بھی اور مارشل کی بھی جو آسٹیلین بیٹس مین ہے اس کے ساتھ ساتھ ویورز دیکھیں کس طرح جو آسٹیلیا ایک دعوے دار تھا کہ ہماری جو بیٹنگ لائن ہے اس کی ایک ڈیتھ ہے پورٹ لمبی چوڑی ہے اگر ہمارے تین چار پلئر باہر بھی بیٹھ جائیں تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ ہمارا جو ڈومیسٹک لیول ہے جو آسٹیلیا کا جو آسٹیلیا جس پاتھ کی دعوے دار ہے کہ ہم اس کی ریپلیس میں نئے پلئر لے آتے ہیں لیکن اب وہ جو ان کے دعوے تھے وہ اب دعوے ہی رہ چکے ہیں ان کا سب کا سب بھید کھل گیا ہے اور لوگوں کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ہے آسٹیلیا کی ٹیم ان کے پاس ایس سچ کوئی اتنی لمبی چوڑی بیٹنگ لائن نہیں ہے اور نہ ہی ان کے پاس آؤٹ کلاس اس لیور کے بولر ہیں اگر ان کے تین چار مین پلئر باہر چلے جائیں یہ ٹیم کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتی یہ ناظرین بات اب واضح ہو گئی ہے پوری دنیا میں اور بنگالی ٹائگرز نے ایک اچھی پرفارم دے کے میں سمجھتا ہوں بنگلہ دیش نے جس طرح یہ پرفارم کیا ہے آج آج ناظرین ان کے اپنے کپتان ویٹ یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ بنگلہ دیش نے اچھا پرفارم کیا ہے اور ہمیں کھل کر کھیلنے نہیں دیا گیا ہے یہ ہوتی ہے پرفارمز یہ ہوتی ہے ٹیم ورک یہ ہوتی ہے یکجہتی سولیڈارٹی پوری ٹیم یکجہ ہو کر ناظرین کھیلی ہے آسٹیلیا کے خلاف اور آسٹیلیا کو مجبور کر دیا کہ وہ ان کے خلاف ایک نہ تو بڑا سکور کر سکی ہے چھوٹے چھوٹے لوہ رنز بنائے آسٹیلیا نے بنگلہ دیش کے خلاف اور بنگلہ دیش ظاہری بات ہے سپینرز میں ماہر ہے اور ان کے سپین کا جو ڈپارٹمنڈ ہے وہ بہت ہی شاندار ہے اور اس وقت سپینر ہیں جو بنگلہ دیش کے پاس وہ ورلڈ کلاس ہیں شاکیب الحسن ہیں جیسا کہ وہ بال کرتے ہیں تو وہ بیٹ سمین کو ناظرین ہلنے نہیں دیتے اسی طرح آپ دیکھیں ان کے پاس دو تین اور سپینر کا جو شعب ہے اچھے سپینر ہیں وہ اچھے بولنگ کرتے ہیں ناظرین خیر ویڈیو لینٹھی ہو جائے گی کیسے لگی آپ کو یہ میری ویڈیو اور اس کے اوپر رییکشن اس کے اوپر آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو یہ کیسے لگی ہے فیڈبیک ضرور دینا ہے کومنٹ سیکشن میں جانا ہے کومنٹ کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور ساتھ ساتھ سبسکرائب بھی کیجئے گا ویورز یہ تھا ویڈ کا کہنا اور اسٹیلین کرکٹر کا کہنا انشاءاللہ جیسے ہی کوئی اور اسٹیلین کرکٹر اس کے بارے میں اپنی لبکشائی کرے گا رییکشن دے گا بتائے گا تو وہ میں ویڈیو آپ کے سامنے ضرور لے کر آؤں گا مجھے نئے انجازت انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک بار پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ